اسلام علیکم نائنٹھ کلاس بائیلوجی کا چیپٹر نمبر فور کا جہاں تک ہم نے پڑھا تھا فرسٹرم میں یہ اس سے اگلا لیکچر ہے چیپٹر نمبر فور سیلز اینڈ ٹیشوز کا آج کے لیکچر میں ہم لوگ پڑھیں گے کہ ٹیشو کیا ہوتی ہے جانوروں کے ٹیشوز کون کون سے ہیں اور پھر ایپی ٹیلیل ٹیشو کو ہم لوگ آج تفصیل سے پڑھیں گے تو شروع کرتے ہیں جی جانوروں کے ٹیشوز ٹیشو کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ ٹیشو جو ہے وہ سیلز کا ایک گروپ ہوتا ہے جن کے کام آپس میں ریلیٹڈ ہوتے ہیں تو ٹیشوز کے سارے سیلز مل کر ایک مخصوص کام کرتے ہیں یا دوسرے الفاظ میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سیلز کسی مخصوص کام کو کرنے کے لیے بلکہ اور زیادہ پراپر ہوگا کہ ایسے سیل جن کے فنکشنز ایک دوسرے سے ملتے ہوں وہ کسی مخصوص کام کو کرنے کے لیے گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں تو سیلز کا وہ جو گروپ ہے وہ ٹیشو کہلاتا ہے تو ٹیشوز جو ہیں وہ بڑے امپارٹنٹ رول پلے کرتے ہیں جانداروں کی زندگی میں تو یہ یہاں پہ تو صرف ہم اس کی ڈیفینیشن ہی ڈسکس کریں گے کہ ٹیشو مشابہ سیلز کا ایسا گروپ ہے جس میں مجود تمام سیلز ایک ہی فیل کے لیے مہارت رکھتے ہوں کہ کسی ایک کام کو سر انجام دینے کے لیے سیلز کا گروپ بن جاتا ہے اور وہ جو گروپ ہے وہ ٹیشو کہلاتا ہے تو ٹیشوز جو ہیں وہ اینیملز میں بھی ہوتے ہیں اور پلانٹس میں بھی ہوتے ہیں تو جانوروں کے ٹیشوز جی جانوروں کے جسم میں ٹیشوز کی چار بڑی قسمیں ہیں جی اپی ٹیلیل ٹیشو کنیکٹیو ٹیشو مسل ٹیشو اور نروس ٹیشو تو آج کا جو ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم اپی ٹیلیل ٹیشوز کے بارے میں بات کریں گے اور اس کی مختلف اقسام پہ ہم بات کریں گے تو اپی ٹیلیل ٹیشوز جی اپی ٹیلیل ٹیشوز تو یہ ٹیشو جسم کے برونی طرف مجود ہوتا ہے آرگنز اور خالی جگہوں کی اندرونی تیع بھی بناتا ہے ہمارے جسم کی جو برونی لیئر ہے وہ اور آرگنز کے درمیان جو کوئی لیئر ہوتی ہے برونی وہ اور جو کوئی خالی جگہیں ہیں بارڈی میں ان کی بھی برونی سطح جو ہے وہ اپی ٹیلیل ٹیشو بناتا ہے اپی ٹیلیل ٹیشو میں جو سیلز ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کے بہت پاس پاس ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے آگے مزید چار قسموں میں تقسیم کیا ہوا ہے تو اس کی مزید اقسام کو پڑھنے سے پہلے یہاں پہ ایک اور چیز جو ہے وہ بتا دیں کہ کالونی اور ٹیشو میں کیا فرق ہوتا ہے تو ٹیشو جو ہے وہ سیلز کا گروپ ہوتا ہے جس میں سیلز گروپ کی شکل اختیار کر لیتے ہیں کسی ایک کام کو سر انجام دینے کے لیے کالونی میں بھی سیلز کٹھے ہوتے ہیں لیکن ان میں ڈویجن آف لیبر نہیں ہوتی مطلب کالونی میں سیلز کٹھے رہ رہے ہوتے ہیں لیکن ہر سیلز اپنا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے اپنے تمام افعال سیلز خود ہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے ان کے درمیان کسی بھی طرح کی ڈویجن آف لیبر نہیں ہوتی لیکن جو ٹیشوز کے سیلز ہوتے ہیں وہ مل کر کام کر رہے ہوتے ہیں جبکہ کالونی کے جو سیلز ہوتے ہیں وہ مل کر کام نہیں کر رہے ہوتے ہر سیل اپنے اپنے فالسار انجام دے رہا ہوتا ہے تو یہ جناب آگے جو ہیں یہ اپیتھیلیل ٹیشیوز کی اقسام ہیں تو سب سے پہلا ہے جی سیکمس اپیتھیلیم سیکمس اپیتھیلیم جو ہے یہ چپٹے سیلز ہوتے ہیں فلیٹ سیلز ہوتے ہیں یہ لنگز میں پھپڑوں ہارٹ اور بلڈ ویسلز میں ہوتے ہیں اور ان کے اندر سے مٹیریلز گزر سکتے ہیں یہ جو سیلز ہیں یہ ٹیشیوز مٹیریلز کو اپنے اندر سے گزرنے کی اجازت دے دیتے ہیں سیکمس اپیتھیلیم سیلز جہاں یہ دیکھئے یہ چپٹے سیلز ہیں لوکیشن ہے ان کی یہ فپڑوں میں دل میں اور بلڈ ویسلز میں ہوتے ہیں اور یہ ٹیشیو مٹیریلز کو اپنے اندر سے گزرنے دیتے ہیں تو نام ہے ان کا سیکمس اپیتھیلیم اس کے بعد ہے جی کیوب آئیڈل اپیتھیلیم سیلز سیمپل کیوب آئیڈل اپیتھیلیم یہ کیوب شیپ کے ہوتے ہیں مقاب شکل کے ہوتے ہیں تین کونوں والی شکل ہوتی ہے گردوں کی نالیوں میں اور چھوٹے گلینڈز وغیرہ میں ہوتے ہیں اور ان کا کام ہوتا ہے سیکریشنز بنانا جو بھی سیکریشنز باڈی میں بنتی ہیں سیکریشنز یہ رتوبتیں ہوتی ہیں جیسے آپ کہہ سکتے ہیں جو نوزی ہے وہ ایک سیکریشن ہے تو اس طرح مختلف سیکریشنز ہمارے جسم کے اندر بھی بنتی ہیں تو سیکریشنز کو بنانے والے جو ٹیشوز ہیں وہ کیوب آئیڈل اپیتھیلیم ہوتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ اس کی شکل دکھائی گئی ہے یہ گول نالیوں کی اندر درونی طے بناتے ہیں اور چھوٹے گلینڈز وغیرہ بھی تو یہ شکل میں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ کیوب آئیڈل اپیتھیلیم ٹیشوز ہیں اس کے بعد ہے جی کالمنر اپیتھیلیم کالمنر اپیتھیلیم جو ہے یہ لمبے سیلز ہوتے ہیں یہ ٹیشو ڈائیجیسٹف کینل اور گول بلیڈر وغیرہ میں مجود ہے اور سیکریشنز بناتا ہے ڈائیجیسٹف کینل یوں نو کے مطلب اس میں اورل کیوٹی سٹومک سمال انٹسٹائن لارج انٹسٹائن وغیرہ آتی ہیں گول بلیڈر بھی اسی میں آتا ہے ڈائیجیسٹف سسٹم میں اور یہ سیکریشنز بناتے ہیں اور ان کی شکل لمبی ہوتی ہے یہ دیکھئے یہ کالمنر اپیتھیلیم سیلز ہیں اور یہ ڈائیجیسٹف کینل اور گول بلیڈر وغیرہ میں مجود ہوتے ہیں سیلییٹرڈ کالمنر اپیتھیلیم یہ بھی کالمنر اپیتھیلیم جیسے ہی ہوتے ہیں صرف ایک فرق ہے ان کے اوپر بالنما ساختیں ہوتی ہیں جن کو سیلیا کہتے ہیں تو یہ ٹریکیا سانس کی نالی اور برونکائی میں مجود ہوتے ہیں برونکائی بھی وہ لنگس کے قریب جا کے سانس کی نالی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے جنہیں ہم برونکس یا برونکائی کہتے ہیں اور میوکس کو باہر دکیلتا ہے میوکس جس میں جسے اگر کامن سینس میں اس کا نام لوں تو بلغم ہے کہ اگر آپ کی سانس کی نالی میں کوئی ایریٹیشن پیدا کرنے والی کوئی چیز یا کچھ بھی ہو تو وہ میوکس بنتا ہے تو اس میوکس کو لنگ سے اور نالیوں سے باہر نکالنے کا کام سیلییٹڈ کالمنر ایپیتھیلیم سیلز کرتے ہیں جیسے یہ دیکھئے یہ کالمنر ایپیتھیلیم جیسے ہی ہیں صرف ایک فرق ہے کہ ان کے اوپر یہ بالنما ساختے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں سیلیا اس وجہ سے انہیں ہم کہتے ہیں سیلییٹڈ کالمنر ایپیتھیلیم سیلز ہوتے ہیں تو سیلی ایٹڈ کولم نر ایپی تھیلیل سیلز جو ہیں وہ مطلب کولم نر ایپی تھیلیل سیلز جیسے ہیں سوائے ایک فرق ایک ان کے اوپر یہ مجود ہے اس کے بعد ہے جی سٹریٹی فائیڈ سیکمس ایپی تھیلیل سیلز یہ دیکھیں یہ چپٹے سیلز ہیں فلیٹ ہیں اور لیئرز کی فارم میں ہیں یہی وہ بتا رہا ہے کہ یہ سٹریٹی فائیڈ سیکمس ایپی تھیلیل یہ فلیٹ سیلز ہیں یہ موت میں اور ایسو فیگس کی جو انٹرنل والز ہیں اس میں ہوتے ہیں اور جلد کی برونی سطح پر بھی یہ مجود ہوتے ہیں ان کا کام جو ہے وہ اندرونی حصوں کی افاظت کرتا ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا جو لیکچر تھا وہ ختم ہوا تو ایپی تھیلیل اس لیکچر میں ہم نے دیکھا کہ ٹیشیوز کیا ہوتے ہیں جانوروں میں جو مختلف ٹیشیوز پائے جاتے ہیں ان کے نام کیا کیا ہیں تو چار ٹیشیوز تھے تو ان میں سے ایک ٹیشیو جو ہے وہ ایپی تھیلیل تھا ایپی تھیلیل ٹیشیو تھے تو اس کی مختلف اقسام جو ہیں وہ ہم نے پڑھی سیکمس ایپی تھیلیل سیلز اور اس کے بعد کالومنر سیلیٹڈ کالومنر تو اس کو جب آپ نے اچھی طرح سے ریڈ اوٹ کرنا ہے اور لرن کرنا ہے تو جس چیز کی اگر سمجھ نہ آئے تو آپ مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اور جو انگلیش میڈیم والے ہیں تو وہ پرشان نہیں ہونا میڈیم جو ہے وہ کبھی بھی پرابلم نہیں ہوتا مین چیز کمپریہنشن ہے تو جو بہترین کمپریہنشن ہے وہ اپنی زبان میں ہی ہو سکتی ہے تو اس لیے میں نے اردو زبان کو سلیکٹ کیا ہے تو انگلیش والے جب اس کو اچھی طرح پڑھ لیں گے تو آپ اپنی بک سے ایک دفعہ ریڈ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھی سمجھا جائے گی اللہ حافظ